تمام قومیں دنیا کے تمام اسلحے تجربہ ہوئے سوائے ٹنبم کے ہر اسلحہ ہر جہاز جتوہ بہترین جہاز تھا جو بہترین اسلحے بنیتے جو توپے بنیتے جو بربادی پیدانے والے اسلحے بنیتے یہ سارا غریب و افغانوں کے وطن میں استعمال ہوئے تو اس لحاظ سے ان کندرات کی تعمیر ان کندرات کو واپس شہروں میں بدلنا ان کو ٹھیک کرنا وہاں ایک جمہوری نظام کی تشکیل نہ کرنا یہ امریکہ اور اس کے ساتھوں کی مباریتی جو نہ کر سکے اور قدرت کا بھی ایک نظام ہے قدرت کا ایک نظام ہے وہ نکلے لیکن اللہ پاک کے اپنی سسٹم ہوتا ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے ہر اس کی کوئی گناہ تو ہوتا ہے انسانوں کا پتہ نہیں کسی اوہ شکل میں نیوار کے دو ٹھاور گر گئے اور پھر امریکہ کو بہت بڑی تھاکت اور بہت بڑی دہشت کے ساتھ ساری خطے پر املاور ہونا پڑا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے امریکیوں نے جو زیادتی کی افغان 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 حکومت کے ساتھ وہ یہ کی لڑنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑائی امریکہ سے ہے ہم امریکہ سے مذاکرات کریں گے جبکہ سیٹنگ حکومت کہتی تھی کہ ہمیں لکچٹ لوگ ہیں جرگہ ہوا ہے فلانہ ہوا ہے فلانہ ہوا ہے این بنا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کرو امریکہ نے یہ کمال کیا کہ ان کو پوچھے بغیر تالیبان کے ساتھ ڈیریکٹ مذاکرات کیے میں سیاسی ادمیت ہوں لیکن پولیٹکل سائنس کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں یہ مذاکرات در اصل امریکہ کی شکست کا اطراف تھا بلکل جس طرح ویٹنام سے نکلنے کے لیے اس نے پس پردہ پیرس میں مذاکرات کیے تھے انہوں نے جا کے ظلم خلیلزاد ہے کیا نہ میں اس کے ذریعے مذاکرات کی اور اپنے دوستوں کو یہیں چھوڑ دیا خود یہ امریکہ کے لیے اپنی شکست تسلیم کرنے والی بات دی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جلی تو نہیں آئے تھے ہم تو اپنی نیشنل سیکیورٹی بچانے کے لیے آئے تھے ہم طالبان سے یا افغانستان سے یہ زمانت نے لیا آئے تھے کہ آپ کی زمین میرے خلاف استعمال نہیں ہوئی باقی آپ جو کچھ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا خدا نہ خواہد ایران کے ساتھ یا ایران اندوستان کے ساتھ یا اندوستان پاکستان کے ساتھ یہ میرا درد سر نہیں ہے اس فکرے میں ہمارے خطے کے تمام ممالک کو سبق سکھنے کا وہ ہے امریکہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اتنا مغموم ہے اتنا ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری زمین سے وہ درمجھ پہ حملہ نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں خود بیٹھ کے اپنی سیکیورٹی کا اتمام کرنا ہوگا ہم سے میرے مراد پاکستان ہم سے میرے مراد افغانستان نام سے میرے مراد ایران چین چونکہ انوال ہوئے چین بھی اب ایران پاکستان چین افغانستان تو مشکل میں ہے لیکن صدار ہے ہمارے ان ملکوں کی اقل کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان ایک دوبار پھر کسی افغانستان نہیں پھر سارا خطہ پاکستان سمیت ایران سمیت اب ان کے اقل کا امتحان ہے کہ کس طرح یہ ممالک کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہمارے خطہ مست سانڈون کی ٹکر کا میدان نہ بنے پھر کچھ نہیں پچھے گا اس میں زیادہ زمواری پرسنخواہ ملیون پر کہیں محمود بات کریں زمواری پاکستان اور ایران کی ہے پاکستان اور ایران نے ہر قیمت پہ افغانستان کی استقلال کا خیال رکھنا ہوگا بلکہ اس کے بچاؤں میں افغانستان کی امداد کرنی ہوگی کہ زخمی افغانستان ایک ساورن افغانستان کے طور پہ ابرے اور چین اس لئے بھی اس میں ہے کہ چین کے خلاب بھی وہ بنج رہے ہیں جنگ کے کیا کہتے دماؤں میں ایران کے خلاب بھی ارادے ہیں ہمارے خلاب بھی ہیں چین کے خلاب بھی ہیں ہمارے جرنیل صاحبان میربانی کریں ہمارے جرنیل میربانی کریں یہ خطرناک حالت ان کے سنبھلنے کا نہیں ہے ان سے سنبھلنے کا نہیں ہے ان کی مرضی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کی سورنیٹی ہمیں عزیز ہے افغانستان کی سورنیٹی ہمیں عزیز ہے ایران کی سورنٹی ہمیں آزی ہم جب اپنی ملک کے لئے سورنٹی مانگتے ہیں دوسروں کے لئے مانگیں گے اکل سلیم کا تقاضی یہ تھا کہ گرینڈ نے ایلائن بلائی جاتی گرینڈ میٹنگ پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججی صاحبوں بلا سکتے تھے جس میں جرنیل سیاست دان آپ لوگ اخباری نمائندے ہم سب بیٹھتے اور سر جوڑ کے کہ بھئی ان حالات کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے اس کے لئے اولین فکرہ یہ ہے کہ ہمارے جنرل میں بیربانی کریں خدا کے کوئی عذر و ناجر جان کر آئین کی باہلی کا اعلان کر دیں آئین معتل ہے آئین بیکار جب آئین نہیں ہوگا کون چلے گا ایک آئینی پاکستان کی تشکیل کے لئے تشکیل نو کے لئے مذاکرات کریں نواز شریف حضر الرحمن جو بھی ہم سب جنرلیس سب گول میس کانفرنس بولائیں اور ہم دنیا کو یہ کہیں کہ ہم ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لئے بلکل وعدہ کرتے ہیں بیس کوروان منسان ہیں ہم بچا لیں گے اس ملک کو ایک پارلیمنٹ ہوگی اس کے ساتھ لوگ کو پشتون بلوچ سندھی ایک بات میں نے ساتھیون کو نہیں بتائی ہے آپ کی مجبوراں کہہ رہا ہوں ایک زموار آدمی کی مو سے ایک آدمی کو بات نکلی تھی اس بورانی حالت میں جنگی بہت بڑی جنگی لوگ ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہوئی یہ تماشا اب کیوں یہ نہیں کر رہے میں ساری بات نہیں کہہ سکتا کہتا ہے اس نے ہمیں کہا آپ نے جس طرح نعب صاحب ہمارے ساتھی اپنے خرکنوں سے کہیں یا میں اپنے دوستوں سے کہوں کہتا ہے اس نے ہمیں کہا کہ چھ مینے انتظار کرو نئی خوشخبری سنو گے کہتا ہے ہم نے اسے پوچھا جی جناب صاحب جناب کیا خوشخبری کہتا ہے خوشخبری یہ ہے کہ چھ سات مینے بعد کوہ ہندو کش کے اس طرف جس کو ہم سالنگ پاس کہتے ہیں کوہ ہندو کش کے اس طرف بدخشان سے لے کر جوز جان پانا تک ایک نئے ملک کا اعلان ہوگا ترکستان کے نام سے اور پاکستان کے پشتونوں کے ساتھ وہ پشتون ملا کے پتنے کیا بنے گا اس علاقے کو وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ پشتون وہ پشتون ہے